ہائے جی تو ہاں جم آپ کو بتاتے ہیں اور سکھاتے ہیں کہ پریکٹیکلی ائر لیرنگ کیسے کی جاتی ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ائر لیرنگ ہوتا کیا ہے ائر لیرنگ کیسے کرتے ہیں ائر لیرنگ ایک ایسیکشل پروپوگیشن ہوتی ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں پلانٹ کے اوپر جو مدر پلانٹ ہوتی ہے وہاں پہ ہی ائر لیرنگ کرتے ہیں اور جب ٹوئنٹی آر ترٹی ڈیز کے بعد جب وہاں سے روٹ سپراؤٹنگ سٹارٹ ہوگی تو ہم اسے ڈیٹیچ کر کے کیا کرتے ہیں اسے ٹرانس پلانٹ کرتے ہیں تو حاج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ فگ پلانٹ میں کس طرح ائر لیرنگ کرتے ہیں تو حاج ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ فگ میں کس طرح ائر لیرنگ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ایک پرونر ہونی چاہیے پھر ہمارے پاس ایک کٹھر بھی ہونی چاہیے تاکہ ہم جب وہ ہمارے پاس برانچز تیار ہوں گے ہم اسے ٹرانس پلانٹ کرتے ہیں یہ مٹیریل ہمارے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے تاکہ ہمیں کھو چاہیے اور ہمیں ایک پولیتین بیگ بھی چاہیے جب ہم اسے کٹ کرتے ہیں تاکہ اس میں جو ہیر لیرنگے وہ آسانک ست ہو جائے تو ہائے ہم آپ کو سکھاتے ہیں اب ہم نے یہاں سے اس سٹیم کو کیا کرنا ہے کٹ کرنا ہے یہ جو اسٹیم ہوگا یہ بارک ہے اسے ہم کٹ کر کے کیا کریں گے اسے اٹھا لیں گے تاکہ یہاں سے روٹ سپراؤٹنگ کیا ہو سٹارٹ ہو تو یہ دیکھیں جی یہ جو بارک ہے اسٹیم کے اوپر یہ بارک ہم نے اس طرح اٹھانا ہے اور جو یہاں پہ میزے فل یا ہمارے پاس جو باقی سیل ہے اسٹیم ہے پلانٹ کا ہم نے اسے ڈیمیج نہیں کرنا چاہیے تاکہ یہاں سے پھر جو اس ایریا سے یہاں سے روٹ سپراؤٹ ہوں گے پھر ہم نے کیا کرنا ہے اسے یہاں سے کٹ کر کے دوسری جگرہ ٹرانسپلانٹ کرنا چاہیے دوسری جگرہ ٹرانسپلانٹ کر لیں گے اب دیکھو ہم نے اس کو سوفٹ لی یہ جو اوپر والا بارک کے سا ہے صرف ہم نے اسے نکالنا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ہم نے جی دیکھیں یہاں سے یہ بارک اس ساولے نکالا ہے تو یہ اس طرح دیکھیں جی یہ ہم نے یہاں سے جو اوپر والا بارک کے ہی ہم نے وہ نکال دیا ہے اب یہاں سے یہ جو ایریا ہے یہاں سے روٹ سپراؤٹ ہوں گے جب روٹ سپراؤٹ ہو گئے تو ہم یہاں سے کیا کریں گے کسی پرونر کی طرح یا سیزر کی طرح اسے کٹ کر کے سمپل اسے ڈاریک ہم کیا کرتے ہیں گناہ پلانٹیشن کر دیتے ہیں تو ہم اسے ہم نے کیا کرنا ہے کور کرنا ہے کس کی طرح اگر آپ کے پاس کامپوز موجود ہیں اورگنک کامپوز ہیں Hey کوئی بھی کامپوز ہے کوکو پیٹ ہیں تو آپ ان کی طرح کر سکتے ہوں اگر آپ پاس کوکو پیٹ یا کامپوزہ موسیسز وغیرہ موجود نہیں ہے تو سمپل ہی آپ جی دیکھے ہیں ہے ہم نے سوال بنایا ہوئے سوال آپ نے فائل موحس کرنا ہے اس میں water content موجود ہونا چاہیے یہ جی دیکھیں اس طرح ہم نے کیا کیا سوائل بنایا ہوا ہے تو اب یہ اگر آپ کے پاس فیسٹیز نہیں تو اب سوائل کر سکتے ہیں تو اب اس سوائل کو کیا کرنا ہے آپ نے یہ جو ایریا آپ نے بارک جو آپ نے اٹھایا ہوا ہے اسے ڈھانپ لینا چاہیے آپ نے اس کی اوپر رکھنا چاہیے یہ اس طرح اس طرح آپ نے یہ کیا کرنا ہے اس کی اوپر رکھ لیا پورا اس کے آپ نے اسے چھپا لیا ہے اس میں مویس موجود دیں اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو ہے اسے ہم نے کور کرنا ہے کسی پولیتین بیگ کی طرح کیوں بیکوز اگر یہ سے ہم کلا چھوڑیں گے تو ڈیزیز انفیکشن کے چانسز بھی ہوں گے یہاں پہ ہیٹ انٹرپشن بھی ہوگی اور یہ جو ہمارے سوائل ہے یہ ڈرائے بھی ہو سکتی ہے تو اسی لیے ہم نے اسے کیا کرنا ہے پولیتین بیگ سے بند کرنا ہے تھا کہ ہوا ہنٹر نہ ہو اور یہاں سے روٹ سپراؤٹنگ سٹارٹ ہوں تو اس طرح آپ سمپل جو پولیتین بیگ پلاسٹک کے ہوتے ہیں آپ انہی کے طرح ان پہ کیا کریں خور کر لیں اس طرح اسے دونوں طرفوں سے تاکہ اس میں کوئی بھی انٹرپشن نہ ہو کوئی بھی انوارمنٹل کنڈیشن اسے جسٹرپ نہ کریں تو یہ جی دیکھیں ہم نے اس طرح فگ میں یہ ہیئر لیئرنگ ہمارا تھیار ہو گئے اب کچھ ٹوینٹی ٹو فورٹی ڈیز کے بعد جیسے یہ کیا ہوگا یہاں سے روٹ سپراؤٹنگ سٹارٹ ہوں گے تو ہم یہاں سے اسے کٹ کر کے ٹرانس پلانٹ کر دیں گے آفٹر ٹوینٹی ڈیز بیس دن کے بعد ہم ہم اسے کھولتے ہیں دیکھتے ہیں جی اس میں کس طرح روٹ سپراؤٹ ہو چکے ہیں اب یہ جو پولیتین ہم نے اسے کور کیا تھا اس کے طرح ہم اسے کھول رہے ہیں یہ دیکھیں جی اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے جو روٹ تھے وہ کس طرح سپراؤٹ ہو گئے تو اب ہم دیکھیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں سے روٹ سپراؤٹ ہو چکے ہیں اب یہ جو پلانٹ ہے یہ اپنے مدر پلانٹ ہی جتنی ہے اب ہم اسے ڈائریکٹ کسی گملے پورٹ یا سویل میں ہم ٹرانس پلانٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس ایک پورا پورا پلانٹ کیا ہوگا تیار ملے گا ہمیں یہ دیکھیں جی سپراؤٹ ہو چکے ہیں یہ سارے سپراؤٹ ہو چکے ہیں اب ہم اسے کیا کریں گے یہاں سے کسی پورنر کے طرح کٹ کر لیں گے تو اس پورنر کے طرح آپ نے یہاں سے کٹ کرنا ہے ہمیشہ سوچیں جو بھی جتنے بھی روٹ سپراؤٹ ہو چکے ہیں آپ کے جو ایریہ ہم نے دیکھیں یہاں سے کٹ کیا تھا تو اس ایریہ سے جو ہمارے روٹ سپراؤٹ ہو گئے اب ہم ہم نے اس ایریا سے یہاں کٹ کرنا ہے اسے دیکھیں جی اس طرح ہم نے اسے کٹ کیا اور یہ روٹ سپراؤٹ ہو گئے ہیں اب ہم اسے کیا کرنا ہے کسی پورٹ میں یا کسی گملے میں ہم اسے ٹرانس پلانٹ کر دیں گے مدر پلانٹ کے بعد ہم اسے پروننگ کرتے ہیں جو بڑی لیوز ہیں یا جو گرانچز ہیں ان کو ہم کٹ کر کے اسے ٹرانس پلانٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح ہم نے یہ لیوز اغرا کار دی ہیں آپ کٹ کریں گے یہ Sport میں کیا کرنا ہے مٹی بڑھیں گے ہم اسے لے ہیں یہ دیکھیں جی اسوائل کوئی بھی سینڈی سوائل ہوگا آپ کے پاس کمپوزڈ یا کوفیڈ یا کوئی بھی موسزogen موجود تو آپ وہ بھی جسکتے ہیں امیdzائی اگر آپ کے پاس صرف سوائل ہے لوم سوائل موجود تو آپ بھی ایڈ کر سکتے ہو یہ دیکھیں جی اس طرح ہم نے ہائٹ کریا اور سوائل سے بڑھائے اب ہم کیا کریں گے جو جو ہم آرے پر کرنج ہے یہ کٹنگ ہم کیا کریں گے یہاں پہ لگا دیں گے اس طرح یہ جو ہمارے روٹس تھے یہاں پہ کیا کرنے ہیں ڈیپ ہونے چاہیے اور یہ روٹس چک جانے چاہیے تھا کہ یہاں سے سپراؤٹنگ سٹارٹ ہو اور ہمارے پناہ کے گروت کنٹینیو رہے یہ دیکھیں جی یہ اس طرح ہو گیا